اسرائیل کی غزہ میں زمینی کاروائی کی کوشش ہماس نے زمینی حملہ ناکام بنا دیا ایک اسرائیلی فوجی حلہ خان ہیونس کے قریب ایک اسرائیلی ٹینک اور دو بلڈوزر تبا امریکی صدر کی جنگ رکھوانے کی کوشش ہیں اسرائیل کی حمایت کا اعلان کہا اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے اسرائیل کو حفاظت کیلئے جو کچھ درکار ہوگا وہ فراہم کریں گے اسرائیلی وزیراعظم سے جنگی قوانیت پر عمل درامت یقینی بنانے پر بات کی معصوم فلسطینیوں کا نظر انداز نہیں کر سکتے امریکی صدر کے پاپ فرانسز اور اسرائیلی وزیراعظم سے رابطے اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 266 فلسطینی شہید شہدہ کی تعداد 4700 سے تجاوز کر گئی جنین میں مسجد کو نشانہ بنایا گیا ترجمان اسرائیلی فوج کا فلسطینیوں کو گھر چھوڑنے کا حکم عرب اردن کے نور شمس بنا گزین کیپ میں بمباری تیرا شہید کر دیئے شام کے ائرپورٹس پر بھی اسرائیل کی بہشیانہ بمباری ائرپورٹ کے دو ملازمین جام بہاق فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل شروع وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا متفارق درخواست میں بتایا نو اور دس میں واقعات میں ملوث ایک سو دو افراد گرفتار کیا گئے جو فوجی عدالتوں میں ٹرائل میں قصور وار ثابت نہ ہوا وہ بری ہو جائے گا فوجی عدالتوں میں ہونے والا ٹرائل سپریم کورٹ میں جاری مقدمے کے فیصلے سے مشروط ہوگا سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کی سمات صبح ہوگی زیر حراست افراد کے لوہیکین نے بھی عدالت عزمہ سے رجوع کر لیا درخواستوں میں موقف اپنایا سپریم کورٹ ہمیں مقدمے میں فریق بنائے سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی پر فرد جرم آج آئیت ہوگی شاہ محمود قریشی پر بھی فرد جرم آئیت کی جائے گی سائفر کیس میں 28 گواہان ہیں فرد جرم کے باسرکاری گواہان کی طلبی ہوگی پروسیکیوٹر شاہ خاور کا کہنا ہے کہ فرد جرم کے علاوہ آج کوئی کاروائی نہیں ہوگی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنان سلکنین اڈیالا جیل میں سمات کریں گے اڈیالا جیل کے باہر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات ہیں عالمی کپ میں ٹیم گرین کا ایک اور انتحان آج افغانستان سے مقابلہ ہوگا بھارت میں پہلی بار دونوں ٹیم مدے مقابل آئیں گی پاکستان کرکی ٹیم کی چنائی میں جم کر پریکٹس پاکستان اور افغانستان میں اب تک سات بونڈے میچز ہو چکے افغان ٹیم ایک بھی بار پاکستان کو شکست نہ دے سکی امام الحق کہتے ہیں قومی ٹیم افغانستان کے خلاف مختلف نظر آئے گی خامیوں کو جلد کابو پانے کی کوشش کریں گے افغان ٹیم کے ہیڈ کوش نے سپینر کو اہم قرار دے دیا شاہین افریدی کہتے ہیں وارڈ کپ ابھی ختم نہیں ہوا پاکستان کے پانچ میچز باقی ہیں ہم واپس آئیں گے بھارت کی ورلڈ کپ میں مسل سل پانچ بھی فتح نقابل شکست نیوزیلینڈ کو شکست کا مصر چکھا دیا اہم میچ میں چار وکٹوں سے ہرا دیا کوہلین ارس نائٹیز کا شکار پچانوے رنس پر کیش دے بیٹھے روحیر شرما کی چھالیس جدیجہ کی انتالیس رنس کے اننکس نیوزیلینڈ کا دو سو چوہتر کا حدف اٹالیس میں اوور میں پورا کر لیا ڈیرل میچل کی سنچوری رائے گاں گئی رچن رویندرہ کی پچھتر رنس کے اننکس بھی کسی کاندہ سکی پانچ وکٹے لینے والے محمد شرامی مین آف دی میچ قرار پائے بھارت پوائنٹس ٹیبل پر سرے فیرست نیوزیلینڈ دوسرے نمبر پر چلا گیا انگلیس ٹیم کی مشکلات میں مزید اضافہ اہم فاس بولر ریس ٹوپلے ورلڈ کپ سے باہر انگلی میں فریکچر کی وجہ سے دیگر میچز نہیں کھیل پائیں گے جنوبی افریقہ کے خلاف میس کے دوران انگلی پر چوٹ لگی تھی آئندہ چوبیس کھنٹے میں ہی انگلنڈ روانہ ہو جائیں گے نواز شریف کا آج مری جانے کا امکان چوبیس اکتوبر اسلامباد کی عدالت میں پیش ہوں گے کانونی ٹیم کے ساتھ بیٹھا لیگل ٹیم نے آج کے بجائے منگل کو پیش ہونے کا مشورہ دیا مری میں اہم ملاقات متوقع پارٹی کی مرکزی قیادت بھی ساتھ ہوگی نواز شریف منگل کو عدالتوں کے سامنے سرنڈر کریں گے جاتی عمرہ میں نواز شریف کی مریم نواز شہباز شریف ہمزار خاندان سے ملاقات نواز شریف نے پھر واضح کیا کسی سے امتقام نہیں لینا چاہتے ساری توجہ ملکی مسائل پر ہے نولی گوامی ریلیف کے لیے جتو جہت کرے کی شہباز شریف نے کہا قوم آپ کو مسائل اور ترقی کی آخری امید سمجھتے ہیں آپ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی امیدوں پر پورا اتریں گے اے این پی کے رہنما غلام بلور کی بھی جاتی عمرہ آمد میڈیا سے گفتوں میں کہا نواز شریف ملک کو معاشری بہران سے نکالیں گے اداروں نے ساتھ دیا تو ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں گے ملک کو گرداب سے نکالنے کے لیے باری الیکشن ہونے چاہیے نول لیک نے منارے پاکستان جلسے کی آفیشل ویڈیو جاری کر دی انتخابات مواخر کرانے کا مقصد الیکشن چوری کا منصوبہ ہے صرف دو سیاسی زماعتوں کی خواہش پر انتخابات مواخر نہیں ہو سکتے پیپلز پارٹی کا واضح اور دو ٹوک موقف فیصل کریم کنڈی نے کہا الیکشن کمیشن آئین کا پابند ہے دو شخصیات کی خواہش کا پابند نہیں سیلیکشن کا بار بار تجربہ کرنے کی بجائے الیکشن کی طرف آنا پڑے گا یہ صرف عوام کا اختیار ہے وہ کس کو منتقب کریں گے عوام پر گیس بوم گرانے کی تیاری گیس کے قیمتوں میں ایک سو ترانوے فیصد اضافے کا سوری فیصلہ آئندہ ماہ سے قیمتوں میں اضافے کا امکان سم ریپیر کو اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاف میں پیش ہونے کی توقع گھرے لسارفین کے لیے گیس ایک سو ہتر فیصد تک مہنگی ہوگی پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے فکسٹ مہانہ چارچس دس سے بڑھا کر چارچسو کرنے کی تجریز برامدی انڈسٹیز کے تیاریف میں ساڑھے نو سو روپے اضافہ متوقع ایکسپورٹ انڈسٹیز کے تیاریف دو ہزار پچاس روپے بڑھایا جائے گا غیر برامدی سنتوں کے لیے چھبی سو روپے اضافہ کیا جائے گا سی این جی کے لیے گیس کی قیمت دو ہزار پانسو پچانوے روپے بڑھا دی جائے گی بجلکار خانوں اور تندوروں کے لیے گیس قیمت برقرار رکھنے کی تجویز مالی بہران پی آئی اے کو لے ڈوبا قومی ایر لائنس کا آپریشن بن پچاس پروازیں منسوخ اندرون ملک فضائی آپریشن بری طرح مفلوج درون ملک پھر کئی پروازیں کینسل فلائٹ آپریشن تمام دن بند رہنے کے بعد جزوی بحال پی اے سو کا کہنا ہے پی آئی اے کو اندھن کی سپلائی بند نہیں کی بائیس کروڑ کی ادائیگی کی گئی اب تک چون سٹھ پروازوں کو اندھن فراہم کیا گیا یہاں پر اس مسئلے پر اس ظلم کے خلاف دنیا کو یہ دکھانے کے لیے ایک ہو گئے ہیں کہ ہاں ہمارے اختلافات ہیں اور آگے بھی رہیں گے لیکن جب جب بات مسلمانوں پر ہونے والے ظلم اور خاص طور پر فلسطین کے نیتے مسلمانوں پر اسرائیل کے ظلم کی بات ہوگی ہم اپنے تمام اختلافات رکھنے کی باوجود یہ ہے ایم کی ایم کا فلسطین سے اظہار یک جہتی ہیدر آباد میں ریلی بڑی تعداد میں عوام کی شرکت اسرائیل کے خلاف شدید نارے بازی مصطفیٰ کمال نے کہا اسرائیل کے خلاف ہم سب متحد ہیں فلسطینیوں کا پانی اور کھانا بند ہے ہسپٹلز پر بوم گرائے جا رہے ہیں امت کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا کراچی میں مجلس وحدت المسلمین کی پی ریلی نمائش چورنگی سے امریکی کانسلیر تک ریلی نکالی گئی سینکڑوں کی تعداد میں شہریوں کی شرکت غزہ پر بمباری فوری بند کرنے کا مطالبہ اندرون سندھ بھی مختلف شہروں میں اسرائیل کے خلاف ریلیاں جڑا والا میں بھی جماعت اسلامی کے ذریعہ تمام فلسطین مارچ عوام کی بڑی تعداد میں شرکت مارو فلسطینی شائرہ اور عدیب ہیبا ابو ندہ اسرائیلی بمباری میں شہید فلسطینی وزارت ثقافت نے شہادت کی تصدیق کر دی مشرقی وسطہ میں حالہ شدید بگڑنے کا خطرہ امریکہ کا مشرقی وسطہ میں مزائل دفاعی نظام بھیجنے کا اعلان بیلیسٹک مزائلوں کو مار گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے امریکی وزیر دفاع کا کہنا ہے اضافی فوج خطے میں سٹینڈ بائی حالت میں موجود ہیں ادھر عراقی صوبے البینار میں امریکی ائر بیس پہ راکٹ حملے حزباللہ کی بھی جوابی کاروائیاں مختلف تنصیبات کو نشانہ بنایا اور ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا غزہ میں زمینی کاروائی پر اسرائیل کو خبردار کر دیا گیا حزباللہ نے کہا ہم جنگ کے لیے تیار ہیں زمینی کاروائی کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی ترک صدر کا حماس کے رہنما اسماعیل حانیہ سے رابطہ جنگ بندی کے لیے ترک کوششوں سے آگاہ کیا امریکہ میں فلسطین کی حمایت میں مظاہرے ہزاروں افراد سڑکوں پر آسٹریلیا، شام، اردن اور کئی اورپی ممالک میں بھی رہ لیا تیل عبیب میں سینکڑوں یہودی باہر نکل آئے اسرائیلی وزیراعظم سے فوری ستیفے کا مطالبہ ریڈ پروس کا غزہ میں ڈاکٹرز پھیجنے کا مطالبہ اران نے امریکہ کو غزہ پر پروکسی وار کا ذمہ دار ٹھہرا دیا مصر کے در الحکومت کا حرام امن کانفرنس اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل کی شرکت امریکہ اور اسرائیل کے نمائندے نہ آئے امن کانفرنس سے خطاب میں سعودی وزیر خارجہ کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ فلسطینی صدر نے کہا فلسطینیوں کو زبردستی حجرت پر مجبور کرنا ناقابل قبول ہے اردن کے شاہ عبداللہ نے غزہ میں کاروائیوں کو جنگی جرائم قرار دیا گورنر سندھ کامیران ٹھے سوری کا فلسطینیوں سے یک چہتی کا اظہار گورنر ہاؤس کے باہر شامر روشن کامیران ٹھے سوری نے کہا مسلوم فلسطینیوں پر اسرائیل کے حملے جنگی جرائم ہیں پناکوزین کیمپوں میں چرچوں اور سب تعلق و نشانہ بنایا جاتا ہے اسرائیل کی صفاقیت کا یہ سب ثبوت ہے پوری پاکستانی قوم اپنے مسلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہے تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کا بنو میں پاور شو پر وہ اسخٹک کہتے ہیں موقع ملا تو بنو کو نشہرہ بنائیں گے سکولز میں اسادزہ کی حاضری یقینی بنائیں گے تھانے اور پٹفار خانے میں رشوت کا خاتمہ کریں گے مہنگائی اور بد امنی کی وجہ سے ایماندار لیڈر نہ مل سکا صرف نواز شریف ہی نہیں بلکہ دیگر کو بھی سیکیورٹی دی جاتی ہے نگران وزیراعلا پنجاب محسن نقوی کا کہنا ہے زمان پارک میں بھی سیکیورٹی اور جیمرز تھے چیئرمن پی ٹی اے کو بھی مکمل سیکیورٹی مل رہی تھی یہ بھی کہا کہ پنجاب بھر میں ساتزہ رہا ہو چکے کسی تعلیمی ادارے کو بند کرنے کی اجازت نہیں دیں گے تولے وقت کو احتجاج ملانا بلکل درست نہیں سکولز کی نچکاری کی بات بلکل چھوٹ ہے سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کو ایمکیم میں شمولیت کی دعوت فاروق ستار کی سابق وفاقی وزیر خزانہ سے ملاقات فاروق ستار کہتے ہیں ایمکیم سے بہتر پلیٹ فارم کوئی نہیں اچھے لوگوں کی ٹیم بنانا ضروری ہے مشترکہ قومی ایجنڈے کی ملک کو ضرورت ہے مفتا اسماعیل نے سوچ بیچار کیلئے وقت مانگ لیا سمندری طفان تیج نے انتہائی شدید درجے کی شکل اختیال کر لی محکمہ موسمیات کا چھٹا لڑ جاری طفان اومان سے صرف دو سو اسی کلومیٹر کی دوری پر گوادر سے فاصلہ پندرہ سو پچاس کلومیٹر طفان کے مرکز میں ہواوں کی رفتار دو سو کلومیٹر فی گھنٹا پہنتالیس فٹ اونچی لہریں محکمہ موسمیات کے مطابق طفان سے پاکستان کے کسی سہلی مقام کو خطرہ نہیں آج دوپہر تک اپنی موجودہ شدت برقرار رکھے گا تئیس اکتوبر کی رات یمن کی بندرگاہ سے ٹکرائے گا امریکہ میں سکھوں کا بھارتی سفارت خانے کے باہر احتجاج خالستان کے حق میں نعر باسی سکھ رہنما حردیب سنگھ نرجر کے قتل کی تحقیقات کا متعاربہ آپ الفاظ کا چناؤ درست کریں فلسطینی صحافی نے برطانوی مذبان کو سبق سکھا دیا واضح کیا یہ اسرائیل حماس جنگ نہیں فلسطینیوں کی نسل خوشی ہے حملوں میں میرے تیس عزیز اور بہترین دو صحافی جامحک ہو چکے حماس پر بات کرنے والے مقموضہ بیت المقدس پر آئے روز چڑھائی پر کیوں خاموش رہے پاکستان کے جمیل ریسوی نے ملک کا نام روشن کر دیا تھائی لینڈ انٹرنیشنل جو جسٹیپ چیمپینشپ میں گولڈ میڈل جیتا بلو بیلٹ اوپن ویڈ ڈیویین میں گولڈ میڈل جیتا کراچی کے لانڈھی چڑھیا گر میں ننے مہمان کی آمد نو مولود ہرن آوام کی توجہ کا مرکز نایاب کالے ہرن کی تعداد بارہ ہو گئی شہری چھٹی کے روز بڑی تعداد میں بچوں کو دیکھنے آئے پاکستان میں مشلی کے شکار کا نیا ریکارڈ بوہیرہ عارف میں کھلے سمندر سے دو سو دس کلو وسنی مارلن مشلی کا شکار ساڑھے دس فٹ لمبی مشلی کے شکار میں چال کھنٹے لگے امام الحق زندگی کی نئی ایننگ شروع کرنے کو تیار ورلڈ کپ کے بعد شادی کے بندن میں بن جائیں گے پچیس نویمر کو نکاح تیہ پایا گیا چھبیس نویمر کو لاہور میں ولیمہ ہوگا ورلڈ کپ سے پہلے شاہین افریدی، حاری صوف اور شاداب خان دلہا بن چکے ہیں اور گوادر آف روڈ ریلی جنید ملوش کے نام ناظر مکسی دوسرے نمبر پر رہے رنگا رنگ میلا دیکھنے کے لیے دور درا سے لوگ آئے فراٹے بھرتی گاڑیوں کے ڈرائیورس نے کمال مہارت دکھائی ریس ٹریٹنے والوں میں انعامات کی تقسیم میوزیکل نائٹ نے مزا دوبالہ کر دیا موسیقی